جہاں ہم جہاں ٹرانسجنڈرز کی مدد کر رہے ہیں وہاں پہ وہ بچے وہ جوان جو کہ ڈلگ ابیوز کر رہے ہیں یا وہ لڑکیاں ان کو ریہیمیڈیٹیٹ کروا رہے ہیں یہ پورے معاشرے کی ایکسسائز ہوگی باہر والد اس کے آگے ہاتھ اٹھا چکے باہر والد اس کو اوپن کر دیا ہم وہاں تک نہیں جانا چاہتے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کو رکھیں اور ہمارے مذہب میں تو خار بسیکلی اٹھا لکھا پڑا ہے قرآن شریف کے اندر تو وہ ہمارے تو اس کو برزادہ تیزی سے اور جلدی سے عمل کرنا چاہیے اور پورے معاشرے کی زمداری ہے پولیس اپنے کام پر دگیلی ہے آخری سوال آپ کی کچھ پرسنل لائف کی طرف آج ہے پھر سب آپ نے ایم بی بی ایس کیا کینگ ایڈوٹس سے بڑے لائک سٹوڈنٹ تھے کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے دوست امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں اور بہت اوپر تک چلے گئے آپ پولیس سرویس میں آگئے ہیں میں بہت نیچے آگیا نہیں آپ پولیس سرویس میں آگئے اچھا جہاں تک تعلق ہے کینگ ایڈوٹ میں شاید اتنا لائک تو نہیں تھا لیکن یہ کہ وہاں ساری بہت زیادہ لائک ہوتے ہیں آج بھی شاید 96% اس کا کینگ ایڈوٹ میں ہے میں اور میری وائیٹ دونوں کینگ ایڈوٹ سے ہے وہاں پہ ڈاکٹری کے سرویس سٹرکچر نہیں بنا سکیا اس وقت اپشن یہاں باہر جانے کی تھی کچھ گھر میں ایسے صورتحال تھی میرا بھائی آلڈی باہر تھا اور کوئی تھا نہیں سٹیڈ بیک سارے سی ایسس کر رہے تھے بیڑی ساتھ میں میں نے بھی کر لیا اور میں نیچے گئے رہی ہے بکولہ نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا تو لیکن یہ کہ وہاں بھی سرجری تھی یہاں بھی سرجری ہے دونوں طرف ہے اور اگر مجھے زندگی دوبارہ ملے تو شاید بحفظ دوبارہ پولیس میں آئے گا دوبارہ پولیس میں آئیں گے اچھے ڈٹس آپ یہاں پر آپ کے کچھ سبارڈنیٹس کو آپ بہت سخت آفیسر نظر آتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں لیکن سختی بھی ہے آپ کو میں نے دیکھا ہوئے آپ کو کہ جہاں پر کچھ آپ کو سمجھ جائے کہ کام نہیں یہ جو یہاں یہ جو سٹک آپ لے کر اور یہ بردی اور اس طرح گھر جا کر کیسا محول ہوتا ہے بچے بھی ڈٹھ کے آپ بتائیں آپ کے کہ بیگم کے آگے کیا زورت ہے میرا طرح پوچھے میں تو غریب صافی ہوں تو میں بھی غریب پولیس والا ہوں اس معاملے میں تو سارے ڈرتے ہیں یعنی آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آئی جی صاحب اپنی بیگم سے ڈرتے ہیں نہیں وہ تو نہیں مانے گی لیکن یہ کہ میں اُسے مل چکا ہوں بلکل آپ مل چکے ہیں ان کا رویہ ایسا نہیں ہے آپ کے آگے لیکن جو ایپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ مائی وائیف اور کسی بھی پولیس والے کی وائیف اس کا بہت انظار کرتی ہے ابھی ٹائم دیکھ لیجئے رات کے ہماری ڈیوٹیز اس سے پہلے کی چاند رات ہوگی تو اب ڈیوٹی لگے گی میری جو سالگر آتی ہے وہ چودانہ جو سہگلے دن آتی ہے تو جو یہاں پہ مال روڈ پہ گزرتی تھی جب اید ہوتی ہے وہ مال روڈ پہ گزرتی تھی جب میں ڈیوٹی پہ یہاں اس طرح ہوتا تھا تو ہماری بیویاں ہمارا بہت انظار کرتی ہیں میرے بیٹے میرے بیسٹ فرینز ہیں الحمدللہ میرے ایک بیٹے کی شادی ہو گئی ہے ملی ایپورٹن ہیپیلی بید اس کی ماشاءاللہ میولی بیڈ ہے بڑی اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہاں تک تعلق ہے سختی کا میرے خالد سے بہت سختیں اور سختی کرتے ہیں تو جب انشاءاللہ وہ آئی جی بنیں گے وہ بھی جس میں درم ہو جائیں گے جہاں تک تعلق ہے نا پولیس والوں کے پر سختی کا اس میں یاد رکھیں جب ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکے اور ظلم ہو گیا تو پھر تو مظلوم کے ساتھ دیں اگر اس دن بھی یہ ظالم کے ساتھ مل جائیں تو پھر تو میرے پر لانت ہے نا اگر میں ادھر بھی معاف کر دوں تو میں نے میرے زیادہ تر کریکٹیو ہوتا ہے پیونٹیو نہیں ہوتا ویل فیر بیسٹ ہے میں نے آپ کو ارسل کیا نا اتنے زیادہ پولیس والوں نے گولیاں کھا لی ہیں دنوں میں اتنی زیادہ شاہ وہ تو آپ کی قابل تعریف ہے کر رہے نا کر رہے لہٰذا it should be کریکٹیو I love my police آخری میری زندگی کا ایک واقعہ میں جب پرنٹ میڈیا سے پہلی بار لائیو کھڑا تھا اور یہ پھانسیوں پہ بیپر دے رہا تھا جب پھانسیوں شروع ہوئی ہیں اے پی ایس کے آدسے کے بعد تو میرا بیٹا بڑا شوق سے دیکھ رہا تھا اور جب وہ بیپر میرا ختم ہوا لائیو تو اس نے فورا ایک ہیئر برش پکڑ گیا کہا ماما میں بھی بابا گیتر ڈی پی آنگا تو اس کو تھپڑ پڑا تھا اور میری وائیف نے اس کو کہا تھا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے تو اس نے رات میں مجھے شکایت لگائی کہ بابا آپ اچھا کام نہیں کرتے میں کہا بیٹا کون کرتا ماما کرتی ہیں میں نے پوچھا انہوں نے کہا میری زندگی تباہ ہو گئی ہے میں اس کی نہیں ہونے دوں گی یہ جنرلسٹ نہیں بنے گا آپ کے دونوں بچے پولس میں نہیں آئے کچھ ایسا تو نہیں ہوا نہیں وہ ابھی تو پڑھنا ہے پہلی بات تو ان کے ایڈیوگیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے ماسٹرز کے لیے اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ بہت سے محسس بھی کرے گی انشاءاللہ اللہ کو کامیاب کرے اس کے بعد ان کی فری ویل ہو گی پہلے ان کی خواہش تھی لیکن جو اس کی ٹف ہے نا جو اس میں جو اس کا ذاتی ارام کی کمی ہے آپ کی اور آپ کی فیملی سے دوری ہے وہ سارا وہ بہت وقت بچوں کو سہل پسند بچوں کو وہ کر دیتا ہے ویسے بھی آج کل کے بچے جو ہیں وہ خاصے انڈیپینڈنٹ ہیں میری خواہش تھی میں سے کوئی ڈاکٹر بنتا اور بن سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں کیونکہ ان کی خواہش نہیں تھی تو لہٰذا میرے خال سے بچوں کو اب ان کا انٹیلیکچول پروپٹی رائٹ کی طرف دھیان ہے دو مقلا کا بڑا بڑا کاروبار میں بیٹھا ہے تو جو انٹیلیکچول پروپٹی رائٹ میں جانا چاہتے ہیں لوگ کو وہاں کامیاب کریں ضروری نہیں کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پولیس والا بنے جہاں پہ جو جائے اب آپ بیٹھے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں آپ صحافت کی ضائف میں ہوتے ہوئے تھوڑا کاروبار کر کے بھی گزارہ کر رہے ہیں تو میرے خال سے زندگی ایسی ہی ہے اور زندگی اچھی گزارنی چاہیے بلکہ بہت اچھی گزارنی چاہیے اور اس کا بہت اچھا طریقہ اپنی کاملی کی ساتھ دوستی ہے اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ہر وہ کام کرنا ہے جس کی آپ کو تلقہ ملتی ہے نور صاحب ہماری جو بیگمات ہیں وہ اس چیز میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہے کہ ان کا شوہر کسی اہم مقام پہ ہو اور وہ پھر گھر میں اپنا یعنی سکہ منواع ہے مثلا ایسا کبھی ہوا کہ آئی جی پنجاب گھر گئے اور بیگم نے ایک تو کلاس کی پہلے اور اس کے بعد ان کو سسپینڈ بھی کر دیا نہیں وہ جو ہے نا ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے نا کوئی کلم سے کوئی زبان سے کوئی خاموشی سے بھی ہو جاتا ہے لیکن نیشی اہم بیری نائس ویڈ می شی اس بین یوں میں پارٹنر میں بھی یہی کہتا ہوں شی اس بین میں پارٹنر نہیں میں سیریس لی بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے دیکھئے عید کے اوپر ہے یا رمضان مل مبارک ہے افتاریاں ہیں بچوں کی برڈیز ہیں ان ایونٹس پہ بھی شادی کے فنکشنز نہیں جا سکتے اس سبر کرتی رہی ہے تو آخری لانگ ڈرائیو یاد ہے جو بھابی کے ساتھ کی ہاں ریگولر ہوتا ہے ریگولر ان حالات میں گیرہ بجے جا رہے ہیں بیرہ بجے جا رہے ہیں ہاں تو میں تو مطبع ایمین پہ یہ تینشن تو میں فیملی ابھی باہر بھی گئے ہوئے تھے لیکن یہ کہ ہم نے بہت کم زیادہ تا لانگ ڈرائیو سے زیادہ ہمیں واک ہوتا ہے وہ واک ہو جاتی اور سٹیپس ہو جاتے ہیں تو that is one of the best time اور لازمت ہے میں زیادہ بولتا ہوں تو یہ بتا ہوں کہ آج پولیس پہ یہ ظلم ہو گیا آج پولیس پہ یہ ظلم ہو گیا اب وہ سنتی ہے کہ میرے پہ جو ظلم ہویا اس کی تو کہیں شنوائی نہیں ہے ڈرس صاحب آخری سوال ڈاکٹر عثمان انور کیا کبھی جوانی میں رومانٹک تھے اور کیا اس کو پولس نے قدم کر دیا نہیں نہیں میری وائیف میری کلاس فیلو ہے اور کینگ ایڈ ورڈ سے ہیں میں نے بتایا آپ کو جاتا ایک رومانس کے تعلق ہے اس کے بڑے طریقے ہیں آپ ایکین کیجئے یا ایک بچی ملی چھوٹی سی بچی ہے گیارہ سال کی ایک شہید کی بیٹی ہے اس کا انگریزی کا انٹریو بھی ہے میں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ اس تاریخ تک کوئی بچہ سامنے آئے اور اس کے مقابلے کا آئے تو وہ بچی جو ہے اس کو ہرا کے دکھائے گی یہ پی ایس پی آف سال وہ کانسٹیبل کی بیٹی ہے اچھا اور میں نے کہا کسی پی ایس پی کسی ڈی ایم جی والے کی کسی کی بچی اس کا مقابلہ کر کے دکھا دے دو کمروں کے گھر میں اس کی والنا اس کو لے کے رہتی ہے تو بڑا مزا آتا ہے اس بچی چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ ہمارے بیمار بچے آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا اچھا لگتا ہے تو میرے خواہد سے یہ محبت کے ایک طریقہ ہے تو انسان کو ادھر بھی سیلی یہ کرنی چاہیے لیکن میں نے بیگم کے ساتھ سوال کیا آپ نے وہ اس کو کر دیا اس کا مطلب ہے کہ پولیس آپ کے اس سائیڈ والے رومانس کو مار دیتی ہے یا دبا دیتی ہے اگر نہیں بھی ماراؤ گا تو کہوں گے ذواب دیا کہ یہی ڈرسا بہت بہت شکریہ ہمیشہ آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگتا ہے بیسٹ اوف لک فور یو نیو انڈیور آپ اس پہ کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ کو کامیاب بہت شکریہ ڈرسا